نمسکار دوستو جوتگروت چینل میں از آپ کا فیر سے سواگت ہے یہ کلاس ہماری لائبریرے کی کلاس ہوگی اس کلاس کے اندرہ ہم ڈی ڈی سی کے بارے بات کریں گے کچھ یونیورس او سبجیکٹ کے بارے بات کریں گے اور کچھ یو ڈی سی پر بھی بات کریں گے تو چلیے شروعات کرتے ہیں مسکار دوستو جوتگروت چینل میں آج آپ کا فیر سے سواگت ایسی ہے ویڈیو کو پرابت کرتے رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بولے اور شیئر کرنا نہیں بولے جیان دوستو ہم لازٹ ٹائم بات کر رہے تھے دی ڈی سی پر ڈی ڈی سی کا پرطم سنسکرن کا باہر تھا 1876 کے اندر یعنی فرسٹ ایڈیشن کا باہر تھا 1876 کے اندر اور اس کی فل فورم ہے دیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اور میلویڈ ڈیوی کے دور آئیے وکشید کی گئی یعنی سٹارٹ کی گئی اور یہ بھی بتا دوں جو فرسٹ ایڈیشن تھا وہ 44 پیجز کا تھا اور یہ تو اوف لائن پبلیسر تھے یعنی جو ایڈیشن تھے یہ اوف لائن تھے اب الیکٹرک یعنی الیکٹرونک ایڈیشن بھی آنے لگی یعنی کیوں سے یہ بن جاتا ہے پہلا الیکٹرونک ایڈیشن کب آیا تھا یہ انیسو ترانوی ایک اندر ہے تھک ہے انیسو ترانوی ایک اندر ہم اس کو ایڈیشن تو نہیں بول سکتے ہیں ہاں یہ بول سکتے ہیں کہ پہلا پریاس کیا گیا ایڈیشن کو ایڈیشن کو ایڈیشن مدھ میں سٹارٹ کرنے کا تھا تھک ہے جو ایڈیشن میں یہ ٹرانسفر کیا گیا اس کو کیا بولا گیا ڈیوی فور وینڈوز نام لگ دیتا ہوں ڈیوی ڈیوی فور وینڈوز یہ ہی وہ لگایا تھے ھی کار نام آگئے تو ہم اس کی فول فورم بھی جان لیتی ہیں اون لائن کمپیوٹر لائبریری سنٹر اون لائن کمپیوٹر لائبریری سنٹر ٹھیک ہے یہ تو الیکٹرونک تھا اور اون لائن کب آیا اون لائن دوستو جو 22 ماں ایڈیشن تھا وہ اون لائن آیا تھا 22 ماں ایڈیشن کب تھا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا یہ عمر کے لئے آپ کو ٹھیک ہے یہ کومنٹ میں بتا دیجئی 22 ماں ایڈیشن کب آیا تھا اور اس کی ایک چھوٹی سٹرک بھی بتایی تھی میں نے سہید وہ ہاتھ کو دھیان ہو ٹھیک ہے ڈیڈیڈیڈی پر ایک کیوشن یہ بڑھن جاتا ہے فرم ڈیویزن میں نام لکھ دیتا ہوں فرم ڈیویزن یہ کون سے ایڈیشن میں سٹارٹ کیا گیا اور کس کے دور سٹارٹ کیا گیا یہ دوستو ڈیوی کے دور سٹارٹ کیا گیا ٹھیک ہے کب کیا گیا 2nd ایڈیشن کے اندر سٹارٹ کیا گیا 2nd ایڈیشن میں ہی فرم ڈیویزن سٹارٹ کر دیا گیا تھا 2nd ایڈیشن آیا کب تھا ڈیڈی سٹی کا 2nd ایڈیشن دوستو 385 کے اندر آیا تھا ٹھیک ہے پہلا کب ایسا تھارٹ چھتر کے اندر میں نے ایڈ ٹھیک بتائی تھی کتنے سال بعد میں آیا ہی 9 سال کے بعد میں ٹھیک ہے آپ نے وولیوم نام تو سنائی ہوگا وولیوم جس کو بولتے ہیں اندی میں خند ہے ٹھیک ہے خند یہ ورتوان میں کتنے خند ہے جیہاں دوستو یہ ورتوان میں چیار وولیوم چل رہے ہیں اور سب سے پہلے کتنے خند آئے تھے سوڑویں ایڈیشن کے اندر دو وولیوم پر کاشیت ہوئے تھے کتنے وولیوم دو وولیوم اور اس کے بعد میں تین خند آئے یعنی تین وولیوم آئے تین وولیوم آئے تھے یہ آئے تھے اٹھارہ کے اندر اٹھار میں ایڈیشن انیس میں ایڈیشن اور بیس میں ایڈیشن تک تین وولیوم رہے تھے ٹھیک ہے اور اکیس میں بائیس میں اور تیس میں چار وولیوم رہے تھے ٹھیک یہ آپ جہاں رکھ لینا اور یہ چار وولیوم ہیں یہ کس کس میں ڈیوائیڈ ہیں یعنی جو فرسٹ وولیوم ہے یعنی وہ ہے ٹیبل کا اور سیکنڈ اور تھرڈ دونوں ایک ساتھ ہے اس کے اندر شیڈیول آتا ہے کیا آتا ہے یہ اپنے سائے دیکھا بھی ہوگا یا ڈیڈی سی ہل بھی کی ہوگی تو اس کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے اور جو فورت وولیوم ہے فورت وولیوم دوستو انڈیکس کا ہوتا ہے اور میرے کو ٹیبل سے دھیان آیا کی یہ ٹیبل کونسے ایڈیشن میں سٹارٹ ہوئی تھی یہ دوستو فورٹین چود میں ایڈیشن میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی ٹیبل ٹھیک ہے ٹیبل چود میں ایڈیشن میں سٹارٹ ہوئی تھی اور اسے میں اس کی سنکھیا چیار تھی اور ایڈیشن میں یہ بھی آ سکتا ہے کی تیریشن میں ایڈیشن کے اندر کتنی ٹیبل تھی یعنی کتنی ٹیبل ابھی یوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے چھے ٹیبل یوز ہو رہی ہیں جس کو بولتے ہم ٹیبل 1 ٹیبل 2 ٹیبل 3 ٹیبل 4 ٹیبل 5 ٹیبل 6 جس کا نام تو میں ایڈیشن میں نہیں پوچھتے پٹ میں تھوڑا بتا دیتا ہوں فرسٹ ہوتا ہے سٹینڈرڈ سب ڈیویزن سٹینڈرڈ سب ڈیویزن ٹھیک لکھانا چاہتا ہے لیکھ سکتے ہو سیکنڈ میں ہوتا ہے جوگروفیکل ایریا ہسٹری بائیوگرافی اسی سمری تو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تھرڈ میں ہوتا ہے سب ڈیویزن فور ڈا آرٹس ڈیٹریٹر اور سپیسیفک لائیری فارم کے بارے میں ہوتا ہے یہ آپ کو آپ چیک کروئے تو نیٹ پر بھی مل جائے گا اور ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے یہ سمری میں مل جائے گا کوئی دکھت نہیں ہے آپ چیک کر لینا سمری ڈاؤن لوڈ کر لینا پی ڈی اف مل جائے گا آپ کو گوگل پر تھوڑی میں بتا دیتا ہوں فورت ہے سب ڈیویزن آف انڈیویزوال لینگویج اور فیفت مل جائے گا آپ کو ایڈ ٹھیک ہے نیشنل گروپ کی اور سکس مل جائے گی ٹھیک ہے اور 22 ایڈیشن کے اندر کتنی ٹیبل تھی ساتھ تھی دوستو اور 23 ایڈیشن کے اندر ایک کم کر دی گئی یعنی یہ ایک مائنس کر دی گئی ٹھیک ہے آپ نے یہ نام تو سنا آئے گا ریلیٹیو انڈیکس یا آپ نے یوز بی کی ہوگی ریلیٹیو انڈیکس ٹھیک یہ کیا ہوتا ہے یہ دوستو ایک ایک پرکار ہی انڈیکس ہی ہوتی ہے جیسے ہماری انڈیکس ہوتی ہے اسی پرکار ہی ہے ڈی ڈی سی کی انڈیکس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی سبجیکٹ ہے جیسے کوئی بھی سبجیکٹ لگا لو اس سبجیکٹ کا اسی سے سمان کوئی سبد ہے جیسے مان لیجئے جیوگرافی ہے آپ اسٹری لگا لو ٹھیک ہے جو بھی اسٹری کا نمبر ہوگا اور اسی سماندیت اس کے اور دوسرے سبد مل جائیں گے اسی کو ہم ڈی 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 ڈیکس بولتے ہیں یعنی اس کو سبد کو جننے میں آسانی ہو جاتی ہے یعنی اس کے پرائے وادچی ہو جائیں ٹھیک ہے یعنی اسٹری کا جو بھی پرائے وادچی ہے وہ یہاں پر آ جائیں گے ریلیٹیو انڈیکس کے اندر اور ریلیٹیو انڈیکس کی ایک یہ وششتہ بھی ہے یہ ورن کے انصار آتی ہے پہلے اے پھر بی اور پھر سی اس بقار آتی ہے ٹھیک ہے نیچے کی طرف ہی چلتی جاتی ہے ڈی 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 کے دوستو اتنے کیوشن بن سکتے ہیں اور کچھ اور نہیں کیوشن ہوں گے تمہیں بتا دوں گا ہاں کچھ ایک کیوشن ہے وہ میں تھوڑا دیر بعد میں کراؤں یا نیکسٹ کلاس میں دوں ڈی ڈی سے کچھ ایک کیوشن اور بنتے ہیں ویسے ڈی 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 سی سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈی ڈی سی کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں ڈی ڈی سی کا مجی تناک جان نہیں ہے چون نہیں ہے کیونکہ میں نے ڈی ڈی سی کی نہیں ابھی تک میں نے آج تک UDC کا نا تو یوز کی ہے میں نے DDC اور CC کا یوز کی ہے اس لیے میں نے وہ اچھی طرح آتی ہے اس کی کلاس بھی لگائی ہوئی ہے اور UDC میرے کو نہیں آتی میں نے نہیں کی ہونا ہی میں نے ابھی تک UDC کوئی کلاس لی ہے میری UDC کی پہلی کلاس ہے اور شاید جتنا مجھے میں نے knowledge gain کیا ہے ابھی تک teacher سے پڑھایا جہیں کہیں سے بھی article میں یا book میں کہیں سے بھی دیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سچ بولنے میں کوئی دورائے نہیں ہے بولتے نہیں چاہیے UDC کی فول فورم ہوتی دوستو Universal Decimal Classification جتنا مجھے آتا ہے UDC کا اتنا ہی بتاؤں دوستو آپ کو زیادہ میں نہیں بتا پاؤں گا ڈھیک ہے اور اس کو start کرنے والے دو وقتی تھی جس کا نام ہے پول اوٹلیٹ یہ میں نے کرا بھی دیا تھا نام لگ دیتا ہوں پول اوٹلیٹ اور ایک تھا ہنری لا فانٹین ہنری لا فانٹین ایک جانس ہے اس کو ٹھیک ہے یاگ کر لینا آپ اس کو اور UDC ہے وہ جو اس کا پر تھم ایڈیسن آیا تھا وہ کونسی لینگویج میں آیا تھا دوستو یہ دوستو فرانس کی جو فرنس لینگویج ہوتی ہے اس کے اندر آیا تھا فرنس کے اندر کے ڈیشن مجھے ایڈیسن lifetime سے دینłości آیا ہی اسی ڈیسن کتنے یڈیسن تک کے ساتھ ایڈیسن ہو چونσ چار ایک ٹائپ کے تین ایک ٹائپ کی یعنی اس کو تم نئے ایڈیسن مان سکتے ، اس کو پرانا ایڈیسن مانا سکتےazy آپ اس کو ایسے مان سکتے you اس میں تو فل جانڈ کر رہی ہے اس میں مطلب سمریتی ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی چار الگ ترہ کے تین الگ ترہ کے ہیں اور اس کا یہ UDC کے اندر پہلا فرنس لینگویز کے اندر آئے تھا وہ کب آئے تھا یہ دوستو انیس سو پانس کے اندر آئے تھا انیس سو پانس کے اندر یہ فرسٹ ایڈیسن آئے تھا UDC کا ٹھیک ہے اور تو سیکنڈ آئے تھا وہ بھی فرنس لینگویز کے اندر ہی آئے تھا سیکنڈ اگزام میں پوچھتے نہیں ہیں بہت بتا دیتا ہوں اور جو لاشت یہ فورت آیا تھا فورت کا لاشت یعنی جو فل سمری بول سکتے ہوں اس کو وہ انیس سو ترہیس کے اندر آئے تھا فورت ایڈیسن پوچھ سکتے ہیں اگزام میں فورت ایڈیسن کب آیا تھا انیس سو ترہیس کے اندر اور یہ انگلیش کے اندر تھا ٹھیک ہے وہ اس کا ٹائٹل بھی پوچھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹائٹل کیا تھا ٹائٹل تھا دوستو اس کا یونیورسل ڈیسیمل کلاسیفیکیشن یونیورسل ڈیسیمل کلاسیفیکیشن کیونکہ یہ ہی تھا تو اسی وجہ سے یہ اپورٹ ایڈ ہے انیس سو ترہیس کے اندر یہ یو ڈیسی آئی تھی مکھے روپ سے انگلیش کے اندر ٹھیک ہے جس کو ہم سیڑھ سکتے ہیں جو میں نے بتایا تھا یو ڈیسی کا یونیورسل ڈیسیمل کلاسیفیکیشن ہی اپورٹ اینٹ ڈیسیل ہی اپورٹ اینٹ ہے اور فرسٹ ایڈیسن کا یہ بھی آ سکتا ہے کہ کس نام سے یہ پرکاسیت ہوا تھا دوستو یہ ہوا تھا مینوال دا ریپورٹری بیبلیوگرافی یونیورسل مینوال دا ریپورٹری بیبلیوگرافی یونیورسل میں نام لکھ دیتا ہوں چلو اور یو ڈیسی کے جو کچھ کیوشن بچ جاتے ہیں اس کے سٹرکتر سے سمندیت یا کچھ اور چھوٹے کیوشن وہ کل بات کریں گے اس سے پہلے یونیورسل اور سبجیکٹ کے بارے بات کریں گے یونیورسل آف سبجیکٹ یو او او ایس کے بارے بات کریں گے اور تھوڑی سی بات میں ڈی ڈی سی کی بات بتا دیتا ہوں ڈی ڈی سی کی کیسے وہ پارٹ ہوتے ہیں تو لوگوں کل ہی بتائیں ٹھیک ہے یونیورسل آف سبجیکٹ یعنی اس کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے یہ دوستو دویو بازن بھی ہو سکتا ہے اس کو بول سکتے ہیں ڈیک ٹومی ڈیک ٹومی ڈیک ٹومی ڈیک ٹومی ڈیک ٹومی کیا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کوئی بھی سبجیکٹ جب اس سبجیکٹ کو دو پارٹ میں ڈی وائٹ کر لیتے ہیں پھر اس کو دو پارٹ میں ڈی وائٹ کر لیتے ہیں پھر اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پھر اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس برکار یہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے جس میں بتاؤں ونسپتی ویگیان ہو گیا ونسپتی ویگیان کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں فلاور اینڈ نون فلاور ٹھیک ہے ایسے اس کو سبجائٹ کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں دو بھی بازن یعنی جس کے دو بھی بازن ہو سکتے ہیں جس سبجائٹ کے دو بھی بازن ہو سکتے ہیں جیسے بائیلو جی کو بوٹنی اور جولو جی اسی پرکار بان سکتے ہیں وہ دو بھی بازن ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ڈیکٹومین نام لکھ دیتا ہوں ڈیکٹو ٹومین ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں ڈس بھی بازن ڈس بھی بازن ڈس بھی بازن کے اندر ڈی ڈی سی آتی ہے ڈیکٹو ٹھیک ہے جیسے میں نے بطایا이어رین ڈی ڈları سی اکل جہے رہے ہیں ڈ ڈی ڈی سی کے ڈین جہے ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈڈ ڈ کٹے ہیں ڈی ڈی ڈیڈ ڈ ڈی 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 ڈے عقل سو ڈی 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 ڈ کے ٹی ایسا ہوں گے تو یہ 10 بھی بازن ہو گئے پھر اس کے اندر پھر 10 بھی بازن اور ہو گئے جیسے 110 120 130 190 ٹھیک ہے ایسے 10 بھی بازن ہو گئے پھر اس کے بھی بازن ہوتے ہیں 101 102 103 آپ نے ڈیڈی سکھی کیا ہوگا پھر اس کے بھی پوائنٹوں میں آگے چلتے رہتے ہیں یہ تو تھرڑ بڑا تھرڑ کے بعد میں ڈوٹ لگ جاتا ہے وہ الگ بات ہوگی جس پرکار یہ دس بھی بازن ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں اس کو دس بھی بازن ہی بولتے ہیں یعنی جس کی دس بھاغ ہو جائے پارٹ ہو جائے اس کو دس بھی بازن ہی بولتے ہیں یہ آپ کو سمجھنے آیا ہوگا ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے پولیکوٹومی پولی اور ٹومی ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں بہو بھی بازن اس کو تو آپ نام سے ہی پیٹان گئے ہوگے کی بہو بھی بازن کیا ہوتا ہے یعنی بہت سارے بھی بازن ہو یعنی بہت سارے ڈیوائیڈ ہو اس کے ٹھیک ہے جیسی کولن کلاسیفکیشن کے اندر ہوتے ہیں بہت سارے ڈیوائیڈ ہو ہوتے ہیں تو اس کو بول سکتے ہیں بہو بھی بازن اور یہ تو ہم نے کری لیا تھا سبجیکٹ کا نیرمان کیسے ہوتا ہے لیمیلیشن ڈیشٹرکیلیشن ڈیڈیکشن ڈیوائیڈیوائیڈ ہم نے دیکھ لیا تھا نہیں دیکھتے تو کلاس پہلے دیکھ لیجی ٹھیک ہے جیسے ہم نے لیمیلیشن کیا تھا جانی پھون پر لیمیلیشن کرتے ہیں اسی پرکار اس سبجیکٹ پر بھی لیمیلیشن ہو جاتا ہے اور اس سے جو بھی نئی سبجیکٹ بنتے ہیں اس کو ہم لیمیلیشن بولتے ہیں اس پرکار کیے تھے اور ایک ہم نے کیا تھا لودھ اسیمبل کیا بولتے ہیں سیتھیل وہ کل والی کلاس ایک بار دیکھ لیجی ٹھیک ہے آپ کو دوستو کلاس پسند آئے تو لائک بٹن دبا دیجی اور سسکرائب نہیں کہ تو سسکرائب کر لیجی سسکرائب کا یہ فائدہ ہے جو بھی ہم نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اور ہماری ایک ویب سائٹ ہے www.youthgrowth.in اس پر آپ جا کر دیکھ لیجی اس پر بھی ڈیلی کو سنے کو سپڑیٹ ہوتا رہتا ہے نئے نئے کیوں سناتے رہتے ہیں اس کا پوک بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا اور نیک چھے ڈسکرائب میں لینک مل جائے گا آپ جا سکتے ہیں یا گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں جیسی آپ کی اچھے ہو